السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو پسٹی کے حوالے سے جیسے ہی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آتی ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اس چینل کے اوپر پتا چل جاتی ہیں ویڈیو کو لائک کرنے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کے اوپر پیس کر دیں تاکہ آپ کو روزانہ پی لیٹسٹ اپ ڈیٹ سب سے پہلے پتا چل سکیں چلیے شروع کریں اور دوستوں کے سامنے یہ چیزیں واضح کی جائیں سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں جی سندورمنٹ کا کہ انہوں نے یہ ریسپانسپلیٹی ہمیشہ کی طرح سکھرائبی ایونیورسٹی اور سیپا ٹیسٹنگ سرویسز کے اوپر انہوں نے یہ زمان رکھا اور ہمیں اس قابل سمجھا کہ جہاں پر میریٹ ایکسیلنس اور کوالیٹی کے میار کو سکھرائبی ایونیورسٹی نے جس طرح سے ہمیشہ سے بلند رکھا ہے اور ہم ابھی دو میں ہے کہ اس میرار کو بلند سے بلند کریں تو یہ دوہزار اکیس کے فیبرری میں یہ ایم ایو سائن ہوا تھا سن گورمنٹ کا اور سکھرائبی ایونیورسٹی اور سیپا ٹیسٹنگ سرویس کے دمیان اور جس میں ہمیں یہ زمان دیا گیا تھا کہ اگلے تین سالوں تک ہم یہ سکریننگ ٹیسٹ تین سب کیٹیگریز میں کریں ایک سب کیٹیگری جو تھی وہ گریڈویشن کیٹیگری تھی دوسری کیٹیگری جو تھی وہ انٹرمیڈیٹ اور تیسری اور آخری کیٹیگری جو وہ میٹرکیلیشن کیٹیگری تھی میرا خیال ہے کہ یہ اسٹری ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ اتنے بڑے پیمانے پہ جہاں پر تقریباً پانچ لاکھ کینڈیٹ تھے انٹرمیڈیٹ میں ہم نے دس دنوں کے اندر وہ تمام کے تمام ریزلٹس کمپائل کیے سکرین کیے آن لائن پروسیس کیے ویریفائی کیے او ایمار پر اپلوڈ کیے اور آج میں آپ سب کے سامنے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے within 10 days پانچ لاکھ کے برابر انٹرمیڈیٹ کیٹیگری کے کینڈیٹس کا ریزلٹ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں ٹوٹل جنہوں نے اپلائے کیا تھا جی آن لائن کینڈیٹس وہ تھے ان کی تعداد تھی پانچ لاکھ چوبیس ہزار نو سو بارہ کینڈیٹس جن میں سے جنہوں نے پراپر فارمیلیٹیز کے ساتھ اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کیے اور جو بھی ریلیونٹ فارمیلیٹیز تھیں وہ کمپلیٹ کی وہ تعداد تھی چار لاکھ ستہ تر ہزار 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 کینڈیٹس ان میں سے اپنے ایکزیم میں ایکشیل ہوئے وہ تین لاکھ چتی سہزار تین سو تریسٹر ہزار کینڈیٹس جو ہے وہ اپیر ہوئے ہیں اور جن میں سے آج جو ہم ریلٹ ابھی اناؤنس کرنے جا رہے ہیں اس میں پاس اسٹوڈنٹ کی تعداد ہے ایک لاکھ انیس ہزار نو سو اٹھاون ای ریپیٹ ایک لاکھ انیس ہزار نو سو اٹھاون کینڈیٹس have cleared this intermediate category and when I say cleared it means they have got 40% 40 are above marks یہ کٹیگری یہ جو limit ہے 40 marks کی یہ ہمارے client sindh government نے ہمیں پاس آن کی ہوئی تھی یہ سیپا testing service یا سکھر IBA نے متعہی نہیں کیے اور ہمیں بتایا گیا کہ 40 اور اس سے زائد marks جنہوں نے لیے ہیں وہ پاس قرار دیے جائیں گے تو ایک لاکھ انیس ہزار نو سو اٹھاون سندھ کے وہ بچیاں اور بچے جنہوں نے 40 یا اس سے زائد marks لیے ہیں جو فیل ہوئے ہیں جس کا مطلب ہے کہ جن کی marks 40 سے کم ہیں 49 تک ان کی تعداد ہے دو لاکھ سولہ ہزار چار سو پانچ اور کچھ candidates کے ہم نے results withheld کی ہیں ان کی کچھ formality is complete نہیں ہے وہ ان کی تعداد 140 ہے اور جو impersonation یعنی کہ کسی اور بندے کی جگہ پہ کوئی اور بندہ آ کے پیئر ہوا وہ چار سو اسی cases ہم نے پکڑے ہیں impersonation کے cases اور copy cases ہمارے جو intermediate category میں پکڑے گئے ہیں وہ دو سو بھاکتر candidate جس سینٹر پہ pass percentage intermediate category کی جو ہے وہ بندی ہے جی 35.66 جو کہ 35.66% ہے جورمنٹ نے ہمیشہ کی طرح ہم پہ جو اپنا اعتماد کا رشتہ رکھا ہے سکھر آئی بی ایونیورسٹی اور سی بار ٹیسٹنگ سلویس انشاءاللہ تالہ ہم ابھی بھی ہم پہ سکرور ہوئے ہیں آگے بھی اس سے برد چڑھ کے پرفارم کرنے کی عمد بھی رکھتے ہیں اوصلہ بھی رکھتے ہیں جی میں اپنی پوری سٹی ایس کی ٹیم کا اپنے پروائیس چانسلر کا اپنے ریجنسٹرار کا اپنی کوڑ ٹیم کا اور ہر اس سٹی ایس کے ایمپلائیس کا جس نے میرے ساتھ دن اور رات ہم نے پچھلے دس دنوں میں چوبیس گھنٹے تین شفٹوں میں یہ کام کیا ہے اور آٹھ ہٹ گھنٹے کی شفٹوں سے بہت سارے میرے وہ ایمپلائیس ہیں جنہوں نے اپنے گھر بھی دس دن تک جا کے نہیں دیکھے وہ یہی سکھر میں سکھر آئی بی ایم ہے میرے ساتھ یہی سوئے ہیں اور اس کا ہمارا پرپس یہ تھا کہ اگر ہم ٹائم لیپس کریں گے تو خامخہ عوام میں مختلف قسم کے شکو کو ابھام ہوں گے کہ پتہ نہیں دلے کیوں ہو رہا ہے ہم نے کوشش کیا کہ نو ٹائم اور یہ میرا ایگزیکیوشن کا پہلا تیسٹ تھا اور میں آگے بھی اسی طرح سے نو ٹائم تیسٹ کے ریزلٹ آناؤنس کرنے کی امید رکھتا ہوں اپنے آپ سے بھی اپنی پوری ٹیم سے بھی اور سندھ کے پورے عوام سے یہ وعدہ کرتے ہیں ہم لوگ کہ انشاءاللہ تعالی میریٹ کو کوالٹی کو جنس طرح سے ہمارا نام ہے اس سے برجہ کے ثابت کریں گے